بھارتی فلم انڈسٹری کے بھائی جان جو اپنے دبنگ سٹائل کی ورہ سے خاصے مقبولیت رکھتے ہیں آج کل انکل پکارے جانے پر سوشل میڈیا پر خوب زیر بحث ہیں دلچسپ بات یہ ہے کہ ان کو انکل کہنے والی کوئی اور نہیں بلکہ بولی ووڈ سٹار سوناکشی سنہا ہیں بولی ووڈ بھائی جان سلمان خان نے بھارتی میڈیا کو دیئے گئے انٹرویو میں بتایا کہ سوناکشی سنہا دبنگ فلم کی شوٹنگ کے دوران مجھے سلمان انکل کہہ کر پکارتی تھی تاہم وہ آج کل مجھے کسی بھی طرح سے مخاطب نہیں کرتی ہیں واضح ہے کہ سلمان خان کی فلم دبنگ دو آزار بارہ میں ریلیز ہوئی جس میں سوناکشی سنہا نے جبیو کیا اور اس وقت ان کی عمر سترہ سال کے قریب تھی جبکہ سلمان خان پینتالیس سال کے تھے دونوں کی عمر کے درمیان میں خاصا فرق تھا جس کی وجہ سے سوناکشی نے سلمان خان کو انکل کہہ کر مخاطب کرنا شروع کیا بولی ووڈ بھائی جان نے کہا کہ سوناکشی کا انکل کہنا دراصل عمر کے فرق کی وجہ سے تھا کیونکہ انڈسٹری میں ہیرو اور مرکزی ادھاکارہ کی عمر میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ میں نے کرینہ کپور کے ساتھ طویل عرصے تک کام نہیں کیا دبنگ خان نے کہا کہ جب میں نے کرینہ کو دیکھا تو اس وقت ان کی عمر صرف نو سال تھی اسی وجہ سے ہم نے ساتھ کام نہیں کیا جبکہ میں نے ان کی بڑی بہن کرشمہ کپور کے ساتھ کام کیا اور اسی دوران کرینہ سبھی ملاقات ہوئی انہوں نے کہا کہ بڑی عمر کی عدکارہیں انڈسٹری میں نہیں ہیں اس لیے انہیں ساتھ کام کرنے کا موقع نہیں ملا تاہم اگر کبھی شلپہ شیٹی یا مادوری ڈکشٹ کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا تو وہ ضرور فلم کریں گے سرمان خان نے کم عمر کی عدکاروں کے انتخاب کی سوال پر کہا کہ پروڈیوسر ایسی ہی فلموں کی پیشکش کرتے ہیں میرا کسی کی عمر سے کوئی لینہ دینا نہیں البتہ میں اپنے کام پر توجہ رکھتا ہوں یاد رہے کہ سرمان خان کی نئی فلم کسی کا بھائی کسی کی جان میں بھی پچیس سال چھوٹی عدکارہ پوجہ ہگڑے ان کے ساتھ مرکزی کردار عدکار تھی نظر آئیں گی یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا موسیقی